بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزمی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آبی خدمت میں حاضر ہے جی آج بڑا لمبا چڑھا کام ہے جی مارا ہم کرنے جا رہے ہیں انسیمینیٹ آج چوبیس وچھی ہیں اور جنابی علی تو اٹھائیس گئی ہیں بلکہ تیس گئی ہیں توٹل چوون کے قریب انشاءاللہ جامر انسیمینیٹ ہوں گے ٹیم پوری تیار ہے جی اور گل بجن انشاءاللہ جی انسیمینیٹ کا انشاءاللہ ریکارڈ آج بنائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہماری کوشش ہے ہم ٹائم نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو انسیمینیٹ ہوں کتنی دیر میں کر پاتے ہیں تو آپ یہ انسیمینیٹ دیکھیں ساتھ ہی ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ انفرمیشن بھی آپ کو دیتے ہیں سب سے پہلے جو بل استعمال کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے کہ جو بل استعمال کیا ہے وہ بل کا نام ہے اور اس کی جو ڈیٹیل ہے اس کی انسیسٹری کی اس میں انٹریٹی اس کی بلتی ہے اس بل کا جو ٹی پی آئی ہے وہ اٹھائیس سو بنوے ہیں اور اس کا جو نیٹ ہے وہ نو سو پکچیس نیٹ جنومک بل ہے اور ایک تگڑے ٹی پی آئی کا اور ایک تگڑے ایک نومک انڈیکس کی طرح ہم بات کریں تو نیٹ میرٹ کا بلت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اسی بل کو لے جاتے ہیں اس پہ اسٹریلیر انڈیکس پہ تو اس کا بی پی آئی بھی جو ہے وہ 352 ہے تو بل یہ آپ کو بتایا یہ ہم نے اپنے انیمرز کے لیے بل سلٹ کیا ہے اس کو رکھنے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں ان سیوی نیشن کا ٹرول پروسیجر جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہاں پہ جو کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو صرف اور صرف جو ریکارڈنگ ہے وہ سیمن رکھتے وقت کی کی گئی ہے چلے آپ کو بور نہیں کرنا ہم نے ہمارے ساتھ آٹر وارس مجی صاحبی موجود ہے ہم ان سے کچھ انفرمیشن لیں گے جو آپ کے لیے یوسفل بھی ہوگی تاکہ آپ یہ ان سیمی نیشنز کا پروسیس بھی دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ اپنے علم میں اضافہ بھی کرتے جائیں دارٹس آب سلام علیکم وعلیکم اسلام دارٹس آب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آڈینس کو آپ کچھ یوسفل انفرمیشن جو ہے آپ دے رہے ہیں دارٹس آب کا پہلے میں تارف کرواز میں دارٹس آب جو ہے وہ تقریباً عرصہ تیرہ حضار سے جو ہے ایز ای ویٹنری آفیسر اپنی جاوب سارے انجام دے رہے ہیں اور جس جگہ پہ یہ اپنی جاوب دے رہے ہیں وہاں پہ کوئی دیس ہزار سے زیادہ جانور پاہ جاتے ہیں فیصلہ باد کی مشہور و معروف میلز خالونی میں جو ہے یہ اپنی سروسیز انجام دے رہے ہیں دارٹس آب آج کا سردی کا موسم ہے اور پتہ کہ رت موترا کے پرابلم جو ہے بہت زیادہ آ رہے ہیں تو پتہ یہ گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیسے آپ فارمر کو وائٹ کر دیں کہ رت موترا کے پرابلم سے بچا جا سکے اور اس کے علامے بھی یہ کوئی آج کل سیزنل پرابلمز ہوتے ہیں تو آج کل کون سے ایشوز ایسے ہیں جو آپ کو زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور کس طرح سے آپ گائیڈ کر دیں فارمر کو اس سے کیسے بچا دیں جی ٹینکیو ڈاک صاحب ڈاک صاحب آج کل جو سیزنل ایشو ہے ہمیں ٹاپ پہ ہے فاغ فیور ہے اور ہماری فاغ فیور کو در اکسپلین کر دیں فاغ فیور جو کہہ لیں کہ تھنڈ کا بخار ہے اسے عرف عام میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تھنڈ کا بخار ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں بھی ہماری کچھ کمیاں کتائیں ہیں ہمارے فارمرز حضرات کی کہ ہم کھرلی میں جو تھنڈا پانی کھڑا ہوتا ہے وہ جانور کو پلا دیتے ہیں یا کرنا یہ چاہیے کہ رات کو ہمیں جو اپنی پانی کی کھرلی ہیں ان کو خالی کر دینا چاہیے کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہمارے جانور ہیں کوئی کھلا رہ جائے یا رسہ کھول کے جانور آزاد ہو جائے تو وہ پانی کی طرف لپکتا ہے تو جو کھرلیوں میں تھنڈا پانی ہوتا ہے جیسے ہی وہ پیتا ہے تو اس کے بعد وہ اس پرابلم کا جو ہے وہ شکار ہو جائے اچھا میں ساتھ ساتھ یہاں پہ ایڈ کرتا جاروں کہ چونکہ ہرارڈ صاحب دینس کا لوگی میں اپنی سورسز انجام دے رہے ہیں تو وہاں پہ جو فارمی کا سٹائل ہے وہاں مختلف ہے وہاں پہ جانوروں کو باندھ کر رکھا جاتا ہے اور ہمارے ہاں کمرشل سیٹرس میں جانور کھولے رہتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس کمرشل سیٹرس میں جو پانی کی کھرلیاں ہوتی ہیں وہاں پہ جو پانی ہے وہ تازہ بار بار بھنگیے جاتا اور ایک بندہ جو ہے اس پر پوری راہ ڈیوٹی ہوتی جو یہی کام سارے انجام دیرتا ہے لیکن عام فارمرز کے پاس فسیلیٹی ایویلی بلی ہوتی اور ہمارے تقریباً سارے ہی فارمر جو ہیں جو سمال سکل فارمر ہیں اپنے جانوروں کو ماند کر رکھتے ہیں اور وہ رات کو اگر کھولیاں پانی سے بھر دی جاتی ہیں تو کوئی بندہ وہاں پہ موجود نہیں ہوگا جو انہوں کھولیوں کا پانی خالی کرے عموی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جانوروں کا ٹائم فٹس کیا گیا ہوتا ہے کہ صبح کو یا شام کو ان کو آپ نے کھولنا ہے بلکل ایسے ہی ہے آپ یہ ریگمینٹ کر رہے ہیں کہ آپ رات کے ٹائم کھولی میں پانی نہ رکھیں کہ اگر کوئی جانور غلط اسے کھول جائے تک تھندہ پانی نہ پی سکتے ہیں اگر آپ مشور کر لیں کہ کھولی کا پانی تازہ رہے تو پھر آپ اس کو بھر سکتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور پھر اسی طرح ہوتا ہے سیکنڈ مسٹیک جو ہم کرتے ہیں کہ ہم چارہ لے کے آتے ہیں اور اسے ویسے ہی جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں حالانکہ اس کے لیے ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ چارہ لے کے آئیں اسے پھلا دیں تاکہ جو اس کے اوپر نمی ہے تو وہ دور ہو جائے اسے دھوپ لگوا دیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اسے جو جانور وہ چارہ کھانے کو دیں پھر ہمیں ساتھ یہ کرنا چاہیے کہ صرف چارہ ڈالنے کے بجائے اس کے ساتھ ٹوڑی مکس کر کے کھلائیں اگر ہم وڈا وغیرہ کیونکہ ہمارے جو چھوٹے فارمر ہیں وہ وڈا یوز نہیں کرتے تو اس میں ٹوڑی ساتھ مکس کرتے ہیں اب اکثر کہتے ہیں کہ اگر آپ چلے جالے ہیں کراچی میں ڈال سب کراچی میں چلے جالے ہیں تب وہ لوگ ٹی ایم آر بناتے ہیں میں نے بہت سائے لوگوں کو کراچی کے ترس پہ پنجاب میں فارمی کرتے دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ ڈال سب کہ نیچے ٹوڑی ڈالتے ہیں ٹوڑی کے اوپر وہ پٹھوں کی لیئر ڈالتے ہیں اس کے اوپر پھر لیئر ڈال دیتے ہیں پھر اس کے پر ٹوڑی کی پھر پٹھوں کی پھر بندے کی تو ایک جگہ بنائی ہے جہاں پہ اس طرح تیہ بھائی تیہ چیز لکھا دیتے ہیں لے جناب یہ وچھی ہیں ہم نے فارغ کر دی ہیں چھے پہلے کر دی تھی اٹھارہ اب کی ہیں اور ایک ان میں گائے ہے الحمدللہ اٹھارہ منٹوں کے اندر یہ فارغ ہوگی اب آپ حیران ہوگے ہر اٹھارہ منٹوں میں کیسے تو یہ ہماری ٹیم کا حصہ ٹاوٹر آکاز صاحب سیمن تیار کر کے دیئے گئے اور یہ ڈالت صاحب گن مجھے پکڑاتے رہے ہیں اور میں انسیمنٹ کرتا رہا ہوں تو یہ اٹھارہ منٹوں میں الحمدللہ یہ اٹھارہ وچھی ہیں فارغ ٹیم ورک جہاں فارغ پہ بہت ضروری ہے لے جی وچھی ہیں ہماری ہوگی فارغ اب نمبر لگے گا گئیوں کا جی یہ 30 کے قریب گئیاں جو ہیں لگیں ہیں لائن میں انشاءاللہ اور ہماری ٹیم انشاءاللہ دوبار ایکٹیب ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اور اب یہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ جو ہے نا جی یہ جو یہ بہت امپارٹنٹ ہوں یہ شوٹ بڑی امپارٹنٹ ہے یہ دیکھیں نا جی کام کرنے کا مزہ آتا ہے یہ شوٹ میں لگے ہیں جامور تقیباً شوٹ میں کتنے جامور لگے پچیس لگ جاتے ہیں شوٹ میں یہ پچیس جامور لگ جاتے ہیں جی اور وہ آگے جناب جامور کام کر کے آگے جائی جاتے ہیں اور بڑے مزس ہے آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں جی ابھی انشاءاللہ تارگٹ آئے کہ آ دے گھنٹے میں انشاءاللہ اللہ کو حکم سے بندے آتے ہیں ان کے ہاتھ میں دھاپڑے ہوتے ہیں تو وہ کئی کی مدد سے یہ تو ٹیب نہیں ہوتی ہے اس کو نیچے الادہ کرتے ہیں پر الادہ کرنے کے بعد جو انیری اس کو آپ اس میں اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں جب وہ چیزیں اچھی طرح آپ اس میں مکس ہو جاتی ہیں تو مکس ہونے کے بعد جو ہے پھر وہ اس کو آنیمل کو آفر کر دیتے ہیں تو یہ قسم کا ٹی ایم ایم بنا رہتے ہیں یہ فارمر کو شایئے میں نے خیال ہے کہ اس ٹی ایم 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 کو جانا وہ ضرور بنائیں جی ڈاب صاحب اس کے ساتھ ساتھ اور اب بات کر رہے سے فارک ٹیور پہ آپ نے دو تین باتیں شیئے خیال تھیں ایک ٹی ایم 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 بنا کے دیا جائے پٹھے جانا وہ بلکل کیلے نہیں چاہیے اور تھنڈا پانی نہیں پھلانا چاہیے اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ فریٹمنٹ اگر آپ کا جو ہے ایسا جانور جس کو فارک کی دور ہو تو کیا علامات اس کو دیکھنے میں آتی ہیں اور اس کا علاج کیا ریکممنٹ کرتے ہیں آپ اس کو جی علامات جو دیکھنے میں آتی ہیں کہ جانور کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جانور ہائپو تھرمیا یعنی اس کا باڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ نارمل سے کم ہو جاتا ہے یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ صبح صبح آپ جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کمپلینٹ آتی ہے کہ جانور کھا پی نہیں رہا بلکل جب آپ اس کا ٹمپریچر دیکھتے ہیں تو وہ ڈاؤن ہوتا ہے اور عمومی طور پر ہنڈر نائنٹی نائنٹ پہ در رہا ہوتا ہے بلکل ایسے یہ نائنٹی ایٹ نائنٹی سکس نائنٹی سیون اس پہ ہوتا ہے جانور آف فیڈ ہو جاتا ہے بلکل کھاپ ہی نہیں رہا ہوتا ہے جگالی بلکل جیسے اگر ایسی کنڈیشن ہو تو اس میں ملٹی ویٹامن تھیراپی گوڑ دے سکتے ہیں گوڑ کا شیرہ ملا کے دے سکتے ہیں اسے گلوکوز ملے گا جانور کی انرچی جو ہے کتنا گوڑ دے رہتے ہیں آدھا کلو سے ایک کلو ایک وقت میں دیا جا سکتا ہے آسانی سے تو یہ دیا جا سکتا ہے کس ملٹی ویٹامن کا ریزائٹ آپ نے بیٹر پایا ہے ٹریڈ نیم جو آپ یوز کرتے ہیں جو اہم طور پر یوز ہو رہا ہے جیسے انجیکشن ایمی وائی کام ہے ایمی ویٹال ہائی ہے ایٹسان فارما کا امائنو ویٹال ہے سٹار فارما امائنو وان ہے نوان کا ان کے بڑے اچھی رزالٹ ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہم طول ڈی ایم فاس اوڈی ایم یوز کر لیں نیو ڈیکا فاس وان ہے فاس وان ہے یا ہلٹن کا کل فاس کوئی ہی ملے یہاں پہ سیانو کام راڈسو ہم نے بڑا سنوال کیا فرکس کا سائن یہ پتہ نہیں کس کمپنی کا سیانو کام سیانو کام بی ایسی سی ہم ملاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ فاغ فیور کے ساتھ نمونیاں سٹارٹ ہو جاتا ہے بل بل ٹھیک ہے جانور کا کیونکہ قوت مدافعت کام ہو جاتا ہے پھر وہ دوسرے مسائل کا شکاہ کیونکہ اگر آپ اسے اٹینڈ نہیں نہ کرتے تو انیوال جو ہے وہ آپ کا ایک یا دو دن کے بعد وہ نمونیاں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اس سے بچانے کے لیے ہمیں فوراں اپن جو جانور ہے اس کو ادینٹیفائی کر کے فاغ فیور کا شکار ہو گیا ہے تو اس کا فوراں ٹریٹمنٹ کر دیں اور اس کا جو وجوہات ہیں ان کو فوراں دور کرے تاکہ باقی جانور جائے آپ دیکھیں یہ صرف صرف آپ کی آؤپرویشن ہے اگر آپ ٹائم پر بکڑ لیں تو یہ ہلکے پھل کے دو چاہ ٹیکے لگیں جانور کورٹ ٹیک ہو جائے لیکن اگر یہ دو چاہ ٹیک آپ اس کو لیٹ کر دیں اور جانور نمونیا کے قرصے لے جائے جو نیئرلی پارچوریٹڈ انیمل ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی بچہ دیا ہوتا ہے تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ جانور ویکنیس کی وجہ سے اٹھ نہیں رہا ہوتا اور اس میں ساتھ نمونیا کے سائنز ہوتے ہیں لیکن ہم اسے کنفیوز کر دیتے ہیں ملک فیور کے ساتھ تو جیسے ہی پھر ہم ملک فیور کا وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں مسٹیکن لی تو پھر انیمل جو ہے وہ زیادہ ورس کنڈیشن میں چلا جاتا ہے کیونکہ جب آپ نمونیا کی کنڈیشن میں انفیوزن دیں گے تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ پھر اس کی جو لنگس میں پینیٹریشن ہے وہ چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اور اتنی ورس ہو جاتے ہیں کہ انیمل ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے تو اس کو نہیں کنفیوز کرنا جو نمونیاں آج کل بہت بڑی مسٹیک جو ہے وہ ہمارے پریکٹیشنر وہ یہی کر رہے ہیں کہ نمونیاں اور ملک فیور کو کنفیوز کرتے ہیں ٹریٹمنٹ اینیمل کو نمونیاں کا ریکوائر ہوتا ہے لیکن ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہم ملک فیور کا کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہو ہوئے ہیں کتنے کیسے زور آپ دیکھ لیتے ہیں ایسی فوق فیور پر فوق فیور کیونکہ ہمارا پیرلل پریونٹی میئر جو کیمپین ہے وہ بھی چل رہی ہوتی ہے ہم تو فارمرز کو کیونکہ دو تین سال سے ہم یہ کیمپین چلا رہے ہیں فوق فیور کی تو اس وجہ سے فارمر میں اویرنیس کافی آگئی ہے اس لئے اب یہ کیسز کم ہوگئے سمال اینیمل میں زیادہ ہیں لارج اینیمل میں تقریباً ایک دو کیسز جائے ہیں اس بڑتی مہنگائی میں آپ فارمرز کے بیچ میں رہتے ہیں تو کیا صورتحال ہے ایک سمال سکل فارمرز کا مہنگائی سے ونڈے کی قیمتیں بڑھتی ہیں ہر چیز کا پتہ ہی آپ کو دودھ کا ریڈیز حصلہ بار میں کیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں تو یہ فارمرز کس طرح سے سروائب کر رہا ہے تو آپ کے پاس تو آگے وہ اپنی حالت سے زہر سناتے ہی ہوگئے جی بلکل ایسے ہی ہے آج کل تو ہر فارمر جو ہیں وہ مہنگائی میں بلکل پسا ہوگئے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے حالانکہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے جو بہنس کالونی کے زیادہ فارمر وہ ہیں جن کے اپنے دودھ کے ٹھیلے لگاتے ہیں وہاں پہ اپنا وہ دکان پہ اپنا خود دودھ پیجھتے ہیں وہ اچھا ریٹ لیتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنے بلکل کتنے پرسنٹ ہوگا آپ کے بہنس کالونی میں بہنسوں کو کپڑ کراتے ہیں تکریباً دکس اب سارے ہی جو انیمل کہہ لیں کہ اس قابل ہے کہ اس کو ہیٹ کروڑا جاتا ہے خراشی میں عمومی طور پہ جانور کو جلدی گبر نہیں کرواتے اور وہاں پہ کٹوانے کا روائز جاتا ہے دور لے لیا ہے اس کے بعد اس کو کسائیوں کا خوالے کر دیا جاتا ہے گبر نہیں کرتے بہنس گبر ہو جائے تو دور تلتی توڑ جاتا ہے تو آپ کہہ رہیں کہ بہنس کالونی میں جہاں پہ آپ سرک کر رہے ہیں وہاں پہ تقریباً ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ بہنس کو کپڑ کر رہے ہیں ہیٹ میں آئے تو اسے انسیمنیٹ کر رہے ہیں دور صاحب کون سا سیمن آپ لوگ رکھتے ہیں وہاں پہ سرکاری سیمن ہی ہیں جی ہم سرکاری جو سیمن ہمارے پاس ہوتا ہے جو آپ پاس اوکارا سے آتا ہے جو ہمارے قادراباد فارم دور صاحب آپ کے پاس جو سیمن آتا ہے یہ کس کس قوالیٹی پا ہوتا ہے دیگری ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین کیا جاتا ہے پروپرلی اور موسٹلی جو ہماری بینر باف ہوتی ہیں یہ جی ایک بیچ ہم نے کبر کر دی ہے اور یہ اللہ خیل کر دوسرا بیچ کوئی دو دو چار دو چھے ست گئیوں کا رہ گیا ہے بکایاں ہم نے اللہ کو کم سے نے بیٹھ دی ہیں ترسا ٹائم کیا ہے جی تین بچ کے کوئی پینتالیس منٹو لگے تھے کہ ٹائم ہوئے چار بچ کے پائنٹ ہوگئے بیس منٹ کے اندر چھبیٹmm ہے ٹائم کیا چھبیاں جو سات تچار گیارہ رہ گئی ہیں ٹائم کیاں ٹائم کیا ٹائم ہوں ٹائم چھبی ہے ٹائم میں ٹائم ساتی چار گیارہ انہیں رکھو گئی ہیں انہیں رکھو گئی ہیں جناب لاو جی شہزادیاں ٹائم ہے انہیں جو نارمل سیمن سا رکھ یا جو پہلے ہیں ان کو سیکس اور بکایاں جو ہیں ان کو رکھا گیا ہے نورمل جی پہ چھوٹی کے موسم میں آج کل جو لوگ برسین جرا جاتے ہیں آپ ہی بلا دیتے ہیں اور نیچے بلاڈ شروع ہو جاتا ہے پیچھا پہ لوگ بسکلی یہ ہے فوس فورس ڈیفیشنسی کی وجہ سے تو اس میں جو ٹمپریچر ہے نارمل باڈی کے ٹمپریچر سے نیچے چلا جاتا ہے اور جانور جو ہے وہ پشاب کے ساتھ بلڈ ڈانا شروع ہونا کیا رکمنٹ کرتے ہیں آپ اس میں کیسے سے چلنا چاہیے فریٹمنٹ کے حوالے سے فریٹمنٹ کے حوالے سے اس میں ڈاک صاحب جو ہے اگر تو ایک دو دن سے زیادہ ہوں گے اور فارمر نے لیٹ دیکھ ہے پیپسی کلر کا پشاب آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں فوراں جو ہے وہ ہمیں انفیوجن کی طرف جانا چاہیے ایسی ڈریپ لگا دینی چاہیے اور اس میں فاس فورس کا جو سورس والی ہماری میڈیسنس ہیں جیسے فاس فان ہے لیوڈیکا فاس فان ہے الفاس ہے تو ان کو آئی وی یوز کرنا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ ہم فوری طور پہ جو اس کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے ہے اور اگر بہت زیادہ ورس کنڈیشن ہو گئی ہے تو پھر اس میں ہمیں بلڈ ٹرانسفیجن جو ہے اس کی طرف بھی چلے جانا چاہیے پتا دوں کہ یہاں پہ ایک آج لیٹر بلڈ سے کچھ نہیں ملے گا بلکل ایسا آپ کو کم از کم تین چاہ لیٹر بلڈ جو ہے ایلیمال کی ایٹی ٹائنگ جو ہے وہ لگانا پڑے گا آپ کا جانا پورٹ ڈاؤن ہو چکا ہے تو آپ اس کو ڈینسر میتھرسون جو ہے کارٹکس پریرائٹ بھی دے سکتے ہیں ویٹمن سی کی گولیاں سی کون ٹیبلٹ آپ کو مارکٹ سے مل جائیں گے انسانوں والے اس پر مل جائیں گے تو وہ تیس گولیاں جو ہے وہ آپ اینیور کو کھلا دیں تین دن لگا تھا تو اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ سترہ میکولیٹر ساشے میکولیٹر ساشے ٹاوٹر چین صاحب کا دوسطہ جائے وہ دس ساشے نور یعنی مل کے لیے جو بھی جائیں گے دس ساشے جو انرگی آپ نے اس کو نیسلے کی جو آدھر اٹرواری بودھرہ پا رہی جو اس میں مکس کر لیں بعد میں مل مل کے کپڑے سے اس کو پن لیں اور جو چیز پن کے آپ کے سامنے آجے گی اس کو پانچ فیسر ڈیکسٹروز میں مکس کر کے جامور کو ہر بارہ گھنٹے کے بعد چار دفعہ آپ نے مگانا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ پہ جاؤں گا ٹھیک ہو جائے گا تو ساتھ میں اچھا کوالیٹی کا منرل استعمال کریں ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ مونٹائٹ کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو فاس فورس ہے اس کی اویلیویٹی بھی زیادہ ہے اس کی پرسنٹیج بھی زیادہ ہے جی بلکل ایسے ہی منرل یوز کرنے چاہیے جس میں فاس فورس کی پرسنٹیج جو ہے وہ عام جو مارکیٹ میں اویلیویٹی ہے اس سے زیادہ ہوئی اور پھر اس کی باڈی میں ایبزاپشن جو ہے جی جسے یعنی ہم اویلیویٹی کہتے ہیں وہ بھی بہتر ہونی چاہیے علیہ جی ہمارا کام تقریبہ انڈ پر آ چکا ہے یہ الحمدللہ ہم نے آج کس سنٹالیس منٹ میں جو ہے وہ کوئی پچاس کی قریب انسیمیسز کر دی ہیں دعا کیجئے گا کہ اللہ کی ذاتھ ہمیں کامیاب کرے جی یہ الحمدللہ ہماری واقعی سیبی نیچنر جی سب کوئی دکھا ٹکا رکھو گیا دعا چد کوئی دار chores ارجمد ٹکا konk Riq چل چال چل 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 احسان کرو اٹھو بڑھ کب کوئی کڑھ دیکھے جو چکم چھو یہ رکھا ٹکا incarcerated لاکھ من tota دعا چایے اچی Resident viewer موسیقا اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نمارہ دا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ